اسلام علیکم گائیز آج ہم انیلائز کریں گے انڈیا کے ایک بہترین سوئنگ فاؤس بولر بھوونے شرکمار کے بولنگ ایکشن کو بھوونے شرکمار ورڈ کے ان فاؤس بولر کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں جو کہ بول کو دونوں طرف پورے کنٹرول سے ایک اچھی سوئنگ کراتے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بھووی کا ذرا سا بھی لیٹر فلیکشن نہیں ہوتا جس کا مطلب ہے بھووی جب بول ریلیس کرتے ہیں تو ان کی بوڈی لیپ سائیڈ کی طرف نہیں گرتی اور ان کی بوڈی پوری سیدھی رہتی ہے زیادہ تر بولرز کی بوڈی بول ریلیس کے ٹائم پر لیپ سائیڈ کی طرف گر جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ صرف ایک سائیڈ ہی ایک اچھی سوئنگ کر آ پاتے ہیں بھوونے شرکمار کا ایکشن سیمپل ریڈیمک اور ریپیٹیبل ایکشن ہے کرنٹلی ان کا ایکشن بارڈ کے سیمپل ست فال بولنگ ایکشن میں سے ایک ہے بھووی کے رننگ ٹیکنیک کافی ایفیشنٹ ہے بھوونے شرکمار اپنے رن اپ میں سیلو سٹارڈ لے کر گریجوالی اپنے رن اپ کی سپیڈ بڑھاتے ہیں بھووی ایک فرنٹ آن اور اپ ڈومینٹ بولر ہیں بھووی کے لوڈ اپ کی بات کریں تو بھووی اپنی بولنگ آم کو وہ اپنے کان کے پیچھے تک لے کر جاتے ہیں اور ان کا ہیڈ پورا سیدھا رہتا ہے اور ان کی نظریں ٹارگیٹ پر ہوتی ہیں بھوونے شرکمار کا جمپ شورٹ اور پورورڈ رہتا ہے جمپ کے بعد بھووی کا جب ویکپور گراؤن میں لینڈ ہوتا ہے تو کافی سٹپ رہتا ہے اور ان کی نون بولنگ آم ہائے رہتی ہے اور وہ وہیں سے اپنی نون بولنگ آم کو نیچے کر لیتے ہیں پر اچھی بات یہ ہے کہ بھووی اپنی نون بولنگ آم کو پورے اپنے کانٹرول میں رکھتے ہیں فرنٹ پونٹ کانٹیک کے ٹائم پر بھووی کا ایک اچھا بریسٹ فرنٹ لگ ہوتا ہے بول ریلیز کے ٹائم پر بھووی کی بولنگ آم ہائے رہتی ہے اور رسٹ پوری ان کے کانٹرول میں رہتی ہے جس کی مدد سے بھووی کنسسٹنٹلی اپ رائٹ سیم پوزیشن سے بولنگ کرتے ہیں اپ رائٹ سیم پوزیشن سے بول کو ریلیز کرنے سے ہی ایک اچھی سوئنگ ہوتی ہے بھووی اپنے ہائی ام ایکشن سے اسٹمس کے کافی کلوز سے بول کرتے ہیں جس سے بیٹسمن کو روم ملنے کا چانس کم ہو جاتا ہے اور وہ بول کو لائن میں کھیلنے کو مجبور ہو جاتے ہیں بھووی کا ریدمک ایکشن انہیں لگاتار اچھی لائن و لیند پر بول ڈالنے میں مدد کرتا ہے موسیقی